سمجھ آ گیا یہ ست جاؤ اور پتہ لگاؤ کون ہے کھونی آتما ہے یا انسان مدر شمشان گھاٹ کے بیچ و بیچ ہوا ہے جاؤ پتہ لگاؤ کیس بہت عجیب ہے پر تم سے بہتر اس کیس کو کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا جاؤ ڈیٹیکٹیو آئرن کیس میٹل ٹیم کے اچھے میمبر تم کر سکتے ہو تھینکیو سر میں پوری کوشش کروں گا کچھ پتہ لگتے ہی آپ کو ریپورٹ کروں گا ڈیٹیکٹیو آئرن اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور سیدھا روئے کے گھر جاتے ہیں جس کی بہن کا مرڈر ہوا تھا کون ہو تم کیوں آئے ہو ہیلو میرا نام ڈیٹیکٹیو آئرن ہے میں آپ کے کیس میں آپ کی مدد کرنا ہے آیا ہوں آپ کی بہن کا مرڈر ہوا ہے نا ہاں پر مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے جاؤ یہاں سے ارے بڑے عجیب انسان ہو یار ایک تو مدد کر رہا ہوں اور تمہیں مدد نہیں چاہیے نہیں چاہیے پولیس کو ہم نے بتا دیا ہے پولیس کر لے گی تم جاؤ ڈیٹیکٹیو آئرن ایران ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ روئے پہلا انسان تھا جو مدد لینے کے لیے منع کر رہا تھا ڈیٹیکٹیو آئرن روئے کی بہن کی پوری کیس کی جانکاری لیتے ہیں اس کی بہن کا مدر شمشان گھاٹ کے بیچ و بیچ ہوا تھا ٹھیک دو بجے اس کی بہن روج رات کو کہیں جایا کرتی تھی اور جس دن وہ نہیں گئی اسی رات اس کا مدر ہو گیا اس کی لاش شمشان گھاٹ کے بیچ و بیچ گڑی ہوئی ملی بہت ہی عجیب ہی کیس ہے مجھے روئے سے ہی جا کر بات کرنی چاہیے روئے مجھے لگتا ہے کہ تم ڈرے ہوئے ہو ارے تم پھر آگئے بولا نا کچھ مدد نہیں چاہیے دیکھو مجھے تمہاری بہن کے گھر کی چیکنگ کرنی ہے ارے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو بولا نا جاؤ یہاں سے دیکھو مجھے صرف کچھ کوشنز پوچھنے ہے اس کے بعد میں نہیں آؤں گا ٹھیک ہے آ جاؤ بولو ہاں تمہاری بہن کا کیا نام تھا لیزا وہ کچھ عجیب بیہیف کر رہی تھی نہیں جب وہ روز چمشان گھاٹ جاتی تھی تو تم نے اسے نہیں روکا اور تم مدر والی رات کہاں تھے میں رات میں کبھی گھر پر نہیں رہتا کیوں وہ میری نائٹ گیوٹی ہے کس کمپنی میں کام کرتے ہو تم ٹیک نائن کمپنی میں اوکے مجھے یہی سب پوچھنا تھا اب آپ واپس مت آنا ڈیٹیکٹیو اب وہاں سے چلے جاتے ہیں ڈیٹیکٹیو آپ کنفیوز ہونے لگے تھے کیونکہ ڈیٹیکٹیو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی ڈیٹیکٹیو نیوز دیکھتے ہیں کی بریکنگ نیوز پچھلے دو ہفتوں میں شمشان گھاٹ میں چار لوگوں کی لاشیں ملی شیٹ یہ کیس روی کی بہن لیزا کا ہی نہیں ہے یہ تو اور لوگوں کا بھی ہے اس کا مطلب کوئی ہے جو انسانوں کو مال رہا ہے شمشان گھاٹ کے بیچوں بیچ مجھے کچھ کرنا ہوگا پھر ڈیٹیکٹیو آئرین رات کو اس شمشان گھاٹ چیکنگ کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں بلکل سنناٹا تھا ادھر کوئی بھی نہیں تھا پھر ڈیٹیکٹیو تھوڑا ادھر ادھر چیکنگ کرتے ہیں تب ہی ڈیٹیکٹیو کو دور ایک انسان نظر آتا ہے جو کی شمشان گھاٹ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا کون ہے ادھر سامنے آؤ تب ہی جیسے ہی ڈیٹیکٹیو اس انسان کے پاس پہنچتے ہیں وہ انسان گائب ہو جاتا ہے کہاں چلا گیا ابھی تو یہی تھا پھر ڈیٹیکٹیو شمشان گھاٹ سے باہر آ جاتے ہیں تب ہی ڈیٹیکٹیو دیکھتے ہیں کہ شمشان گھاٹ کے سامنے ٹیک نائن کمپنی کی بیلڈنگ تھی یہ تو وہی کمپنی ہے جس میں روئے کام کرتا ہے پھر ڈیٹیکٹیو آئرین اس کمپنی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپنی بند پڑی تھی وہاں پر ایک ووچ مین تھا ارے سنو آج ادھر نائٹ ڈیوٹی نہیں ہے کیا ارے سر اس کمپنی میں تو نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہی نہیں یہ تو صرف صبح کھلتی ہے اور شام کو بند ہو جاتی ہے کیا اس کا مطلب روئے مجھ سے جھوٹ کہہ رہا تھا اس کا مطلب پھر وہ پوری راہ جاتا کہاں ہیں پھر ڈیٹیکٹیو آئرین اگلے دن پولیس سٹیشن جاتے ہیں ہیلو ہیلو مجھے آپ سے کچھ جانکاری لینی تھی آپ کا نام کیا ہے میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں آپ کا نام تو کچھ ہوگا ہم کام کی بات کرتے ہیں مثل میں کیا آپ مجھے ریپورٹ دکھا سکتے ہیں لیزا کی کون لیزا ارے روئے کی بہن لیزا جس کا شمشان گھاٹ کے بیچ و بیچ مدر ہوا تھا سوری ایسی تو کوئی کیس ہی نہیں ہے کیا روئے نام کے لڑکے نے کمپلین نہیں لکھوائی نہیں ایسی تو کوئی ریپورٹ نہیں ہے کوئی ڈیٹیکٹیو پولیس سٹیشن سے بھی باہر آ جاتے ہیں روئے نے کمپلین بھی نہیں کروائی اور نہ ہی وہ کہیں نائی ڈیوٹی کرتا ہے آخر یہ چکر کیا ہے پھرشام ہو جاتی ہے ڈیٹیکٹیو اب رات میں شمشان گھاٹ میں چھپ کر بیٹھنے کی پلیننگ کر لیتے ہیں آج بھی وہ انسان جرور آئے گا اب رات کے ایک بچ جاتے ہیں کوئی بھی نہیں آتا تب ہی ڈیٹیکٹیو کو کچھ آواز آنے لگتی ہے اور ڈیٹیکٹیو دیکھتے ہیں کی وہاں پر ایک انسان ایک ڈیڈ باڈی کو گھسی ٹل ہوا لارہا تھا اور ویہ اس ڈیڈ باڈی کو ڈفنانا چالو کر دیتا ہے ڈیٹیکٹیو چپ چاپ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں اس نے ماسک لگا رکھا تھا پھر ڈیٹیکٹیو اس کے چہرے سے ماسک ہٹھاتے ہیں اور دیکھ کر چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ ہے تو روئے تھا روئے تم تم ہی ہو ان سب کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ورنہ تجھے بھی دفنا دوں گا دفنا آنگا تو میں تجھے اب چل اب ڈیٹیکٹیو آئرن اسے اسی جگہ پر لے آتے ہیں اُدھر بہت ساری جیل تھی اُدھر اسے بند کر دیتے ہیں سر میں نے کیس ٹالف کر دیا روئے ہی کھونی ہے گوڈ جوب ڈیٹیکٹیو آئرن ٹھینکیو سر پر اب ایک گڑ بڑ ہو گئی ہے کیا ہوا سر ہمارا ایک ڈیٹیکٹیو بہت بڑی مصیبت میں فس چکا ہے کیس سالس کرتے کرتے کون سر ڈیٹیکٹیو ڈیٹیکٹیو برونز سر ڈیٹیکٹیو برونز کو کون فسا سکتا ہے کس کی اتنی ہمت ہے کون ہے وہ ہی چکا ہے ننے